اللہمہ کنے ولیک الحجد ابن حسن صلواتکہ علیہ وعلا آبائی فی عوض ایسانت وفی کل سامن ساعت لیل ونہار ولی وحافظن وقائدن وناثرن ودلیلن وائنا حتیت اس کے نفور زکاة ون وطمت اعوو فیہا طویلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مسخر وسخر لی آجب یا جبرائیل و بحقی دمیل خسین علیہ السلام اللہمہ صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج قائم آل محمد سلوات پڑو آل محمد دینا کافی ذرات موجود ہو سلوات سارے انو یاد مل کی سلوات پڑو بحمیہ قدی آمدو سلامت واسطے تکلیف کرو بلند تر سلوات پڑو اکھا بند کر کے استقبال روح معصومان دی خاطر درود بھیجو اللہمہ صلی اللہ محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سارے غلق کر گوائی دیو میں تبولی کم دیو نعرہ رسالت نعرہ احائید عریب حلال موالی حد بلند کر کے احائید عریب مل کی سلوات پڑو برندواز نعرہ خدا مند عالم حقیقی بادشاہ دو اس مقام مقدس تے دورایا منظور تے مقبول فرماوے بانیان کی بلا سید محمد علی شاہ صاحب دیا صفحہ علاوی چھائی لاکرین العمدہ پڑیا میں حقیر دیا نوکری خلا کی عالم دربار بطول منظور تے مقبول فرماوے مالک اس نازک دور چر شریف دی عزت محفوظ رکھے تو اڑا درائے ہر قدم تے مولا صغیرہ و قبیرہ گناہ ما فرماوے بانیان دے جتنے بھی مرحومین ان مالک کروٹ کروٹ جنن نصیب فرماوے سارے آمین آخو مالک انن لوائے حمد چھاں نصیب فرماوے مالک انن ساکیہ کا اثر دیتو کا اثر نصیب فرماوے مالک جو بیمار ان ان صحت اتا فرماوے جو بے اولاد ان صدقہ جناب رباب دی خالی جھولی دام جڑی دی گرے لے جھولی چھنڈ کیا دی آئی آج میرا تسا سیدہ نال رشتہ مک گئے اس بی بی دواستی خصوصاً بالخصوص کہ بلا سید محمد علی شاہ صاحب نو حیاتی اللہ بیٹا آتا فرماوے مالک اس نماتمی عزادار بیٹا آتا فرماوے اتنے تا ہی کسے مومن واللہ موت نہ دے وے جتنے تا ہی چودہ دا زوار نہ بڑھے آخری اور پہلی دعا اے خلا کے عالم میرے بہویں آقادہ جلدی سہور فرماوے تو ہن مل کے سلوات پڑھو بلندو آزمال سلوات مل کے پڑھو آل محمد علی شاہد دے مولا تم سلامت رکھے آباد و شاد رکھے یہ دوشے رسالت ہے شبیر کا مسکن زہرہ کا فرزند کہاں پہنچ گیا ہے تو وہ جو ہے میرے پرسے ہو یہ دوشے رسالت ہے شبیر کا مسکن زہرہ کا فرزند کہاں پہنچ گیا ہے جس جگہ حیدر کے جوانی میں قدم تھے شبیر تو بچپن میں وہاں پہنچ گیا ہے مالک تو ان سلامت رکھے یہاں ہے مولا عباد و شاد رکھے تو ایک اور ربائی شانِ عباس کتنی علمت ہے کتنا مقام ہے جنابِ عباس دا عباس تاجدارِ وفار جو مند ہے زبان پاکہ دا فضائلہ بلندی سونی لگ دیئے وہ زبان دا فیدہ ہی کوئی نہیں جڑی چونکہ تے بولے تے مجلسِ شبیر اچھ نہ بولے اور ربان اوہ بلے سی جڑی مدینہ علی سیدہ نوچنگی لگ دیئے ہوئے عباس تاجدارِ وفار جو مند ہے اتنے خودی پسند کے خدا کو پسند بولے عباس تاجدارِ وفار جو مند ہے اتنے خودی پسند کے خدا کو پسند ہیں پنجے علم پہ نشب ہیں دنیا یہ دیکھ لے غازی کے ہاتھ کٹ کے بھید میں بلند ہے یا علی بس وستہین تجگ تو سونہ وستہین اجڑن تین اجڑن پتر دا کفن کوئی نہیں دھیدی چادر کوئی نہیں آئے کر چھوڑے حیاتے کجنوں لگ دا امیر بن کے نہیں غریب بن کے آیا کر نواب بن کے نہیں مسکین بن کے آیا کر اور ایس من کے آیا کر اج بہتر جنال دا جائے دفنا منہ یو شام تو لگے آئے کر چھوڑے حیاتے کجنوں لگ دا شیعہ سنی تشریف فرماؤ رومن دا پتا کبرچ لگ سی رومن دا عجر حسین دی ماں دے سی جلے کبرچ ویسے بھی غیر سر دے لاشوٹھی سی اگسی ہاؤف لے نال پچھوے بندہ میری آپ اینہ دے برکی انو رونگا رہے ماں حسین دی راضیوں میں مالک سکر دا صدقہ تو انہوں کوئی دکھ تکلیف نہ دے وے نوکر بھیجیے سوان جائے ہندہ نواغ قیدی آگئیں اپنی اپنی ترتیب اچھ بہ گئیں آتے قیدی ہندہ سلام کر پیٹے بندر ہوندے پیو میری انہ دے نال گلے حائی کر چھوڑے انتنی حائی کریں نال اللہ مومن تری حائی دا گواہ بڑھونے اللہ گواہ ہے نوکر ٹوری شہدادی بادشاہ پیادے دربار لگ گئے کہناتہ لگ گئی ان کلینہ وچ گئی انہ آتے قیدی ہیں دا سلام کر مدینہ پر درانہ سامنے لگی اٹھ کھلا دا کنیز آگو دا پچھو دا سجے دا خبے بھائی دیکھ میرے لپسے دا کن پچھو اللہ گواہ ہے ہندہ دے نال رملہ ہے بھڑکی لے تے سونے کپڑے پاکے آہستہ آہستہ دو میں ماما دھی اٹھو دینے دربار دے دروازے تے رہیا ہوں رات رومن علیہ امام تے نگاہ پئی سجاد مت تے رکھ یا دی قیدی میرا سلام ہوئی کہنا بھ سجاد دی عوال پہ نبات شہدہ دی اگر جے تو تھکی نہیں تا سلام وط دے آئیکن چھوڑ اگر جے تو تھکی نہیں سلام وط دے اندہ دی عوال پہ نہیں کہ دی ایڈ سا تو کوئی سلامہ وست سکدہ ون ہے عوال پہ نہیں تیرے سلامہ دی لوڑ نہیں جیڑی تیرے ہاتھ سے چھو مندری ہے نا میرے باب غریب دیئے اے صلاح کے دے قدیمی ازادار مومن ہندہ دی عوال پہ دے کہ دیجئے اگر تو آکھیں تا مندری لہا دے وہاں عوال پہ دے مندری دی لوڑ نہیں چاچا جیس مندری تو میرے باب غریب دی انگل آئی جیڑے یاہیہ لی راتی جمال آؤ کھلا آئیے آئے کر چھوڑے سالار کاؤں نے یہ اگل سنی ہے علی باد شادی علی تھی عقل مار کے دی ماہیاں نا دستی آئیں آج میں جو ملن پہ یاں دیئے جیڑے میرے گھر دے نوری برتنہ اپنے ہتھانا ہدھو دی رہی پتہ دیں تو کسی حالت بیٹھے ہیں آج جو باد شادہ دیئے دیکھ میرے لپاس سے میں شام دے کہہ دینا اس دے ہاتھ آزاد ان میرے ہاتھ لو دے ویں ترپ یہ ہندہ اے کہہ در دا موڈا اللہ کے دی کہہ در بی 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 تو آج چو ایسی کوئی بی بی ہے جس دن آل میں ملکہ شام کلام کرا جناب فیضہ دی عوال پہ نہیں ہے جڑی آو بی 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 بیٹھئے نا دیوار دا سہارا لائے کے چاچا چاچے سہارے کافل دی سردار ہے اللہ جانڈا پہ ہے فیضہ تے آلیت درمیان تھوڑی جہی جا خالی پہئیے اتھائیں ناوکر کرسی رکھی بسم اللہ دے ختم دا ثواب ہوئے میرے دادا استاذ سلطان ازاکرین غلام عباس شاہ بھوڑی آلے چاچا جی اوپر دے رہا دیوار دے آئیں ناوکر بھائی کی کرسی تے جعفر تیار دی ناوکر بھائی گئی مٹی دے ہندہ سجا ہاتھ و دھا کے دی ناوکر آم سجا ہاتھ و دھا کے دی کہہ دیں کہہ دیں بی بی تمہیں کو نا جاندیوں سے میں ملکہ شامہ کہہ دیں یاو بچی بیٹھین امریکنی دے ہائیکر چھوڑے کہہ دیں مندر ہوندے پہ اللہ گوائے کہہ دیں پرانے عزادار تشریف فرماؤ اور سجا دوں غیر سجا دوں ہندہ دی اس بچی میں ندر سے ہے جو کوئی کافلہ آئے تے میں پچھے نایا تُسی کتھو دے وست دے ہو بی بی دی عواز پین دی ہندہ ہو تیری بڑی مہربانی او میں صدقے و جا دوں اللہ جانڈا پہ جڑی جڑی کاؤں دے بندے بیٹھے ہو اللہ گوائے چاچا جی دا پندرہ منٹے آلیہ نے زانوہ تو سر نہیں چایا او میں صدقے آلیہ نے زانوہ تو سر نہیں چایا پندرہ منٹہ دے بات میری پاک سینڈے آسمان لے پاس سے ڈٹھا ہے چاچا جی ہاتھ دو آتے بلند کی تے تیروہ رو گیا دی امیڑے اللہ بنیاب جو ہے آجے اے تیم آوڑای ناوکیر کورشیج بیٹھئے بدو دیا 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 مٹی دے آئے گر چھوڑے اندہ دیئے کہہ دے میں تینوں مل لائیا میری سینڈ دیا وال پہیا دیئے تو امیر میں اشیر اچانا کندہ دیا وال آئے کہہ دے نتہ دا کیڑا وطال بی بی آ دیئے میرا وطال مدینہ اندہ دیئے کہہ دے محلہ کیڑے آجے دے قدیمی عزاد آروائٹ جو بی بی آ دیئے محلہ بنو حاشم اندہ دیئے کہہ دے نساو تیڑا کیڑے پاس گھر اکل مار گیا دیئے ناروہا جدہ دیگر ہون دی آئی آتھ مان سیندے دے آتھا باوس دی امانت سرت یا سیندے درور آوے جدہ دیگر ہون دی آئی تیرا اوزائے رسول اللہ دی چاندھل دیئے ساڑے وہنے چاندی اس لہے ہندہ دیئے کہہ دے سیندے دے جہ دیمہ دا جلixe دا ہون دو حسین دی را دی اومین اکل مار گیا دی میں تیڑا عدب کرے میرے تیڑے رلے ل میں انتبا گیا ببیا دے ادب کرنہ بین تھے کر جسے دے میں وصدی اوہ ہون دے میں گھارے کنترون اٹھاراں بھیراں میڑے عدو واسد حکل مار کیا دیئے جنناس تھی آدناوں میں ہن چاوڑن انہوں نے جاننی ہے بی بی آدیئے جاننی ہے یو سائندہ دیئے کہدنے دسام دینی آل محمد نو جاننی اوال پیادا چنگی ترائندہ دیئے کہدنے اے دسام دین نو جاننی ہے اوال پیادا جو میں جاننی ہے اوال پیادا چنگی ترائندہ دین نو جاننی ہے یا یہ مٹی جو بہ گئی ہے کاندنال مولا کیا دیئے کہدنے محول دربار حال لاشد اے رے جتنا میں ہولے ہولے پھوچھا اتنا عیستہ جواب دے میں ہندہ دیئے کہدنے جو تم مدینے دیئے وقت میری سائنی مدینے دیئے جاندیوں سے سیادہ اے دیئے کہدنے کیوں شرم کی دیویت ہے اوال پیادا جو پھوچھا ہے اے دنسام دین نو جاننی ہے اس نے میری سائنہ دیئے ہندہ مجھے کریبا ہندہ کریبا یہ بی بی آدھی اللہ تیڑے ہاتھ دا دن مجھے ہاتھ رو دھے ہوئے آپنیا ماما ودھا مجھے گلت پاؤں ہندہ بائی ودھا یا میری شاید گلت پاؤں بی بی آدھی ہندہ مجھے چہرے تو مالتا ہوجہ دے مات بھی میں چھوئے ہندہ مالتا بی بی آدھی اے پیچان ہوا زائنب اوہ میں صدقے ناؤکر نو کم دیتا ہے چل دی کر میرے گھاری چو قرآن لے مائے قرآن تو بچھنی آئے کیہڑی زائنب اوہ جڑے پرانے ازادار بیٹھوں ناؤکر دوریے قرآن آن لے قرآن ہندہ دے ہتھا دے آئے اللہ گواہ پورے دربار قرآن نے پرواز کرنا شروع کی دیئے میری سیند چگر تو ساتھ کر لائے لے ہندہ قدمت دھائے کیا دیئے جے تُو علید دھی ہے تا اے درسا اوہ کینگیا ہائی چیند چولے سیکھے تے راکھ گئی آئی ماز ہرائے اوہ جائے دے روحب تُو شام تے کوفا دردہ کے نگیے یا پاس اللہ گواہ مشکل دے نال علید دھی اٹھئے تے رو رو کیا دیے گلے نہ دے مہدے موک گئے مان بھی رو